بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سعید میو صاحب کا اور آمر صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ یہ ٹرانٹو سے کینیڈا سے یہاں پر تشریف لائے ہیں کہ جو جابز ان جی ٹی اے ڈاٹ کام انہوں نے اور انٹرنیشنل پنجابی فانڈیشن نے پاکستان کا ایک سافٹ امج پیش کرنے کے لیے وہاں سے یہ کافلہ جو ہے روانہ ہوگا اور یہ دنیا کے نو ملکوں میں جائے گا اور ہر ملک میں جہاں پر یہ کافلہ پہنچے گا وہاں پر سیخ کمیٹی کے لیڈر پاکستانی کمیٹی کے لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی لوکل کمیٹی کے لیڈرز ہیں وہاں کے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں منسٹرز ہیں تو وہ وہاں پر ان کو ویلکم کریں گے اور ٹرانٹو میں ہمارے جو وہاں پر ممبرزہ پارلیمنٹ ہیں وہاں پہ جو پروینشل اسمبلی کے ممبر ہیں وہاں کے میرز ہیں وہ بڑی تعداد میں اس کافلے کو ٹرانٹو سے سی آف کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہمیشہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہر سال بیس بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اور جب بھی پاکستان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ صفحے اول میں پاکستان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ان دونوں دوستوں کا اور ان کے تمام کنیڈا میں ساتھی ہوں جو اس گڑ کاز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں ہمارے جو وفاقی وزیر سردار علی محمد مہر ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کا جو خاندان ہیں ان کے رشتے دار ہیں عزیز ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے تو اس کے بعد آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پر ہمارے سردار بشن سنگھ صاحب بھی موجود ہیں جو سکھ کمیونٹی کی ریپیزینٹیشن کر رہے ہیں اور ہمارے گیانی گوبن سنگھ صاحب بھی گرانتی ہیں جو گردوارہ کرتارپور میں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسلام امجد صاحب میرا خیال ہے کہ انہوں نے تو اپنا شائر کا یہ بینیفٹ ہے کہ ہم ایک گھنٹے میں دو گھنٹوں میں وہ پیغام نہیں دے سکتے جو شائر جو ہے وہ ایک منٹ میں اپنی شائری سے وہ اپنا میسیج جو ہے وہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل میسیج جو ہے انہوں نے دیا ہے تو پاکستان کے لیے جو کرتارپور کی ہم نے کوریڈر پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا جو تھا فیصلہ کیا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سکھ جو ہیں جہاں کہیں بھی ہیں انہوں نے اس فیصلے کو بہت سراہا ہے اور وہ تیہ دل سے پاکستان کی حکومت کے اور عمران خان کے شکرگزار ہیں مجھے یونائٹڈ سٹیٹس میں بہت سے گردواروں میں جانے کا شرف حاصل ہوا اس کے بعد میں کنیڈا میں بھی گیا اور یقینی طور پر جنیا بھر میں رہنے والے سکھ جو ہیں یہ لوگوں کو آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنا دوست جو ہے بنا لیا ہے اور میں جب ان کی تقریریں سنتا تھا تو یقین مانیں کہ ان کی آنکھوں میں کئی دفعہ انسو میں نے دیکھے کہ خوشی سے اس لیے کہ یہ بات ہم مسلمان بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم خانہ کعبہ سے یا مدینہ منورہ سے چار کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں اور ہم وہاں سے سیدھے زیارت کے لیے نہ جا سکیں تو کتنی تکلیف ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ سکھوں نے ستر سات اس کا بڑے حوصلے سے انتظار کیا لیکن اس کے بعد یہ ایک بہت خوشی کی بات ہے اور اس فیصلے کو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف سکھ منٹی بلکہ بیندل قومی برادری جو ہے انہوں نے بڑا سرا ہے میں حیران تھا کہ جب میں امریکہ میں مختلف سٹیٹس میں گیا اور میں وہاں کے میر سے ملا گورنر سے ملا سینٹر سے ملا کانگریسمنٹ سے ملا تو انہوں نے بھی اس فیصلے کی تعریف کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ سکھ کمیٹی کے لیڈر جب آ کے ان سے ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے اس فیصلے کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے مل کے سکھ کمیٹی سے مل کے پنجاب حکومت نے مل کے میڈیا نے مل کے باقی فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کو مل کے ہم نے اس کو سکھوں کو سہولتیں دینی ہیں جو ویزا کے سلسلے میں ان کے ایشیوز ہیں اس لیے میں نے فاران آفد سے بھی میٹنگ بہت جلد کر رہا ہوں انٹیریئر منسٹری اسے بھی میری جو ہے منسٹر انٹیریئر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے برگری اجاز صاحب سے بھی کیونکہ ہم ویزے کے معاملے میں ان کو سہولتیں دینا چاہتے ہیں یہ ڈبل انٹری مانگ رہے ہیں تو یہ ساری سہولتیں انشاءاللہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ سکھ برادری کو دے گی ایک تو یہ ریلیجن کا مسئلہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہم ٹوینٹی فس سینچری میں ہیں آج بھی جو ریلیجس ٹوریزم ہے وہ عروج پہ ہے پوری دنیا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ اجمیش شریف میں پاکستان سے ایک عقیدت کے لیے وہاں پر جاتے ہیں بہت سے لوگ ایران سے بی بی پاکدامن یہاں پر اور دوسری جو شرائنز ہیں ان پہ آتے ہیں ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں سوفیزم ٹوریزم پہ جاتے ہیں تو اس لیے جو پرائم منسٹر نے ٹوریزم کمیٹی بنائی ہے ریلیجس ٹوریزم اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری تین چار میٹنگز ہو گئی ہیں اس میں ہم ایک بڑا جامع پروگرام بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے سب سے پہلے چونکہ ہم سک ٹوریزم پر توجہ دے رہے ہیں ان کے یاتری جو جہاں آنے والے ہیں ان کا کر رہے ہیں کیونکہ پانچ سو پچاسویں سال گرہ ہے تو اس کے لیے ہم نے انتظامات کرنے ہیں ان کے ویزے کی پالیسی جو ہے ان کو بہتر بنانا ہے بلکہ آپ خوش ہوں گے یہ ساتھ سنکے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ننکانہ ریلوے سٹیشن ہے اس سے جنم ستان کا جو ٹریک ہے ریلوے کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے جو سکھ یاتری آئیں ان کو محلوں سے بزاروں سے نکلنا نہ پڑے وہ سیدھے وہاں سے پیدل جو ہیں وہاں پر جو ہیں وہ پہنچ سکیں گے اور اس سے ساتھ جو کالج ہے اس کا جو رستہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں سے اختیار کھول دیں گے تاکہ ان کو وہاں سیدھے چلے تو ہم پوری سہولتیں دے رہے ہیں اور ایک جو مس پرسپشن ہے سکھ کمیونٹی میں میں میڈیا کے حوالے سے پلیز اس لیے کہ میڈیا ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو میں جہاں کہیں بھی گیا وہاں پر ایک بہت بڑی لوگوں کی سوچ تھی سکھ کمیونٹی کی کہ جو گروہ نانک جی کا وہاں پر ایک سو اکڑ جگہ ہے شاید ہم اسی پہ ساری ڈیولمنٹ کر رہے ہیں اور اسی میں سارا جو ہے سکھوں کی ارینجمنٹ وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ چودہ سو ترندوے اکڑ جگہ با حکومت پنجاب نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہمارے بھائی ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کی زمینیں تھیں بلکہ میں ان کو ٹربیوٹ پہ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کو ابھی تک پیمنٹ سمدارہ کی ایشیوز ہیں نہیں ملے تو ہم نے اپنی پنجاب حکومت سے میں نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو مارکٹ ریٹ پہ ہمیں پیسے دینے چاہیے کیونکہ ہم نے ایک نیکی کا کام ہم کرنے چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا ہم لوگوں کے مائنڈز اور ہارڈز کو ون کرنا ہے کہ جب سکھ کمنٹی آئے تو نکانہ کے لوگ اور کرتارپور کے لوگ جو ہیں ان کو ویلکم کریں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کہ میری زمین چلی گی اور مجھے اس کا محافظہ بھی نہ ملا تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پندرہ سو اکڑ کے قریب جگہ ہے جس کو حکومت پاکستان نے ریکوائر کیا ہے اور وہاں پر جیسا کہ گبنج جی نے بتایا ہے کہ وہاں دن رات کام ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم پورا سیکورٹری کے حوالے سے بھی ان کے انتظامات کے بھی حوالے سے پانچ سو پچاسویں سالگرہ جو ہے ایک تاریخی وقت ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہر چیز میں میں آپ کو بتا دوں آج ہم جس چیلجنز کا ہمارے ملک میں سامنا ہے تو میں تین جو سیگمنٹ ہیں ہماری سوسائٹی کے جو ہمیں حکومت کے ساتھ مل کے ان چیلجنز سے نکال سکتے ہیں ان میں نمبر ون میڈیا ہے اس لیے کہ میڈیا کا پیغام جو ہے ہم سو جلسے کر کے وہ پیغام نہیں پہنچا سکتے میڈیا میں ایک پروگرام میں وہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے اور دوسرا یونیورسٹیز یہاں لاکھوں بچے جو ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں وہاں پر ہم اویرنس کمپین جو ہیں کر سکتے ہیں اور تیسری علماء اکرام جماعت المبارک پہ آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں لوگ وہاں پر آتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی ٹریننگ اور تربیت جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی انڈسٹی جو ہے وہ ٹورسٹ انڈسٹی ہے ترکی کا ایمبیسٹر میرے پاس آ رہا آیا ہوا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ فارٹی بلینڈ ڈالر کی ان کی ٹورسٹ انڈسٹی ہے وہاں پر ترکی میں تو ہمارا ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہر خوبصورتی دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکھوں کے ریلیجیس پوائنٹس یہاں پر ہیں ہندووں کے پوائنٹس یہاں پر ہیں اور بودھائسٹ کے پوائنٹس یہاں پر ہیں کرسچن ٹورسٹم ہم یہاں پر موز کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پر پر موٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم نے اپنی پالیسیاں جو ہیں ہماری جو ویجن ہے اس پہ ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے یقین ہے کہ اگلے چار پانچ سالوں میں ہم تین سے پانچ بلین ڈالر کی ٹورسٹم جو ہے ہمارے ملک میں لے کے آ سکتے ہیں تو مجھے سکھ کمیونٹری کو پھر میں مبارک بات دیتا ہوں پانچ سال پنچاس بھی سالگرہ پہ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گروہ نانک جی ہیں وہ خانہ کعبہ بھی گئے ہیں بہت سے لوگوں کو میرا خیالہ نہیں اس بات کا پتا ہوگا کہ گروہ نانک جی ہیں وہ انٹرنیشنل پرسنلٹی ہیں اور ان کی شخصیت کو ہم تمام مذہب کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اسی لیے وزیراعظم عمران خان نے گروہ نانک یونیورسٹی کا ننکانہ میں اعلان کیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر اسلامیات میں بھی پی ایچڈ کی ڈگری ہوگی وہاں پہ سکھ ازم پہ بھی ہوگی وہاں پہ ورڈ کراس یونیورسٹی بنائیں گے جس میں تمام لوگ جہاں پاکستانی بھی اور ہماری سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے میں فخر محسوس کریں گے تو میں میڈیا کے دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آپ ہمیشہ یہاں پر جو ہے بڑی محبت کرتے ہیں تو آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زمینی سرحدیں نہیں بلکہ قلبی اور ذہنی سرحدوں کو بھی کھولنا ہے ہم نے سرحدوں کو نفرت اور ظلم سے بھی پاک کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ تو ہم لوگ جہاں ترقی بھی کریں گے ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پیس کے ساتھ بھی رہیں گے کہ جب ہم رول آف لا کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے اگر ان دو پیس بھی آ سکتا ہے اور سافٹ امج بھی ہمارا ہاتھے گا یہ بائی روڈ ہوگا یہ بائی روڈ ہوگا جی اور اس میں میرا خلاف اگر جواب دینے تو بہتر ہے جی یہ جو ٹور ہوگا یہ آٹھ آدمیوں کا ہے جو موبائل ہوم ہوتا ہے اس میں وہ آئیں گے کینڈیڈا سے چلیں گے کینڈیڈا سے چلیں گے وہاں سے پھر یہ لنڈن یوکے فرانس آسٹریہ سویزر لینڈ اور ٹرکی سے ہوتے ہوئے یہ وہاں سے آئیں گے یہ تقریباً لگیں گے اس کو فورٹی فائیو دیز وہاں سے ہوتے ہوئے یہ کرتار پر آئیں گے یہ جو افیشل جو جو ایک گروپ ہے جو ارگنائز بائی آئی پی ایف پنجابی فانڈیشن نے کیا ہے اور جابزن جی ٹی ای نے سپانسر کیا ہے یہ آٹھ بندوں کے گروپ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ جہاں جہاں سے جن کنٹریوں سے یہ ہوتے آئیں گے وہ سارے گروپ جو ہیں ان کو جوائنڈ کرتے جائیں گے وہاں سے چلے گا دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اتحاد تو آپ کو معلوم ہے کہ بنتے بھی رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد کے جو بیانات دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم الہدہ الہدہ احتجاج کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک نکتے پہ اکٹھے جو ہیں وہ نہیں ہو سکے ہیں اس لیے ہم اس کو کوئی اتنا سیریس جو ہے وہ نہیں لیتے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور پانچ سال کے لیے انہیں منتخب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جمہوری ذہن جو ہے اب پختہ ہو گئے ہیں اور اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی تحاج ہے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے حکومت کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں لیکن جو آپ نے میرا خیال ہے گیلپ کا جو سروے ہے وہ دیکھا ہوگا تو اس میں ان تمام ڈیفیکلٹیز کے باوجود ان تمام چیلنجز کے باوجود اس مہنگائی کے باوجود ابھی جو ہے وہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان پہ اور اس کی حکومت کے فیت کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آج جن مسائل کا ہماری قوم کو چیلنجز کا سامنا ہے وہ ہمارے پیدا کرتے نہیں ہیں وہ پچھلے تیس چالیس سال کی جو معاشی غلط پالیسیاں ہیں ان کے نتیجے میں یہ حالات ایس طرح تک پہنچتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں مجھے بتا دیں کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے یہ واحد ملک ہے کہ جب جیتنے والا جو ہے اس کو ہارنے والا تسلیم نہیں کرتا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو یہ تو چلتا آ رہا ہے تو انشاءاللہ جو کوئی تسلیم کرے نہ کرے عمران خان پانچ سال حکومت کریں گے اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے جو منیفیسٹو ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اگلے پانچ سال بھی ہمارے ہوں بہت بہت شکریہ آخری سوا آخری سوا بہت اچھا جیسے لارا انٹرنیشن لیو میں مجھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نون سنگھ کے ہیدو اور سکھ بائیوں کی دوانی یہ بات سنی ہے کہ وہ جب جہاں سے انڈیا جاتے ہیں تو انڈیان دوارویٹ اٹھ کے لیے ریلکوپنٹ نہیں ہوتی مصدر ہے کہ وہ بڑی پریشانی بہتے کرنی بڑتے ہیں اور دوسری پاس یہاں پہ جو لوگ سکھ بائی اور انڈو جو جاتے ہیں تو پاکستانی گوابنٹ کا ہمارے لیے کوئی اتنا اچھا اچھا دان نہیں ہوتا تو اس دن طرح میں آپ کی انڈیا کے کارے میں بھی بیسے دنشن کے انڈیا کو میں ارز کروں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ٹورزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنے انٹرسٹ کے لیے بھی پاکستان کو جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے بیٹر سہولتے ہیں دیکھیں جن ملکوں نے ٹورزم اپنی انڈسٹری جو ہے ان کو ڈیولپ کیا ہے وہ صرف ایک بات نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں جہاں ڈورسٹ ریزارٹس ہیں وہاں پر اکسس ٹیک ہونی چاہیے پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس ریسٹورنٹ میں وہ جاتے ہیں جس ہوتل میں وہ ٹھہرتے ہیں جو وہاں پر ویٹر کا اٹیچوڈ ہوتا ہے جس پیاد محبت سے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے یا جس طریقے سے جہاں کے رہنے والے لوگ ان کے ساتھ ہسپٹل کی ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انگریڈیٹ ہیں ٹوریزم کو بڑھانے کا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ایک جو ہمارے عوام ہیں یہ بڑے ہسپریبل ہیں کنیا سے جو لوگ بھی یہاں پر پہلی دفعہ آنے میں تھوڑا سا کبرہت محسوس کرتے ہیں جب اس ملک سے جاتے ہیں واپس تو ہمارے ایمبیسٹر بن جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے عوام ان کو بہت بڑا ویلکم کرتے ہیں پرجوش ویلکم کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں اور میں اکثر یہ لوگوں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب یہاں پر ہماری سیکھ کمیٹی گیاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ریسٹورنٹ پر گئے اس نے ہم سے پیسہ نہیں لیا فلان جگہ گئے تو میں سوچ رہا ہوں یہ پاکستان چون آئے نہیں یہ کسے اور ملک دیگل کر رہے نہیں تو ما شاء اللہ ہمارے لوگ جو ہیں بہت جینرس ہیں جہاں تک انڈیا کی بات ہے دیکھیں ہم نے تو اپنا گوڈ ویل جیسٹر جو ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرتار پر کوریڈر کا اوپن کرنا ہم تو ایک کنفیڈنس بیلڈنگ میئر کی بات کر رہے ہیں اس سے ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد جو ہے ہمارا بڑھنا چاہیے اور اقلیتیں جو ہیں چاہے وہ پاکستان کی اقلیتیں ہیں چاہے وہ انڈیا کی ہیں چاہے وہ برطانیہ کی ہیں جس جس میں بھی اقلیتیں ہیں حکومتوں کو اقلیتوں کو وہ رائٹ دینے چاہیے جو وہ ڈیزر کرتے ہیں اور یہی بات ہم پاکستان کے لیے لگو ہوتی ہے اور یہی بات انڈیا کے لیے